اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام حضرات خیریص ہوں گے پوش ہوں گے آج جو ہے وہ ایونٹ کا ڈے ہے سیشن ہمارا جو ہے آج کے دن کا ہے اور میرا ٹوپک جو ہے وہ سیلف آویرنس پر ہے تو بس چلتے ہیں پھر وہاں پر جا کے دیکھنے کیا جانتا ہے آپ کو بتایا رہا ہوں نیکولا ٹیسلا موڈیو لکھا ہوگا شایر آپ کے سیلف آئیٹنٹیٹی وہ جو سیلف آویرنس ہے جو سیلف آویرنس ہے جو کہ پس سے آپ سونتے بے آ رہے ہیں what exactly اس کا روح سے کیا تعلق ہے اور ہم کیسے اپنی روحانی طور پر اوہر ہو سکتے ہیں so please I would like to call Mr. Asar come on stage and stand with me السلام علیکم ورحمت اللہ بلیس ہیں آپ لوگ کافی ٹائم سے جو ہے آپ کا مجھول تھے یہاں کی جانی کی تیانی میں ہوں گے تو آپ کا زیادہ وقت نہیں رہنا چاہوں گا بس چھوٹی سی اور محتضر سی بات میں آپ جان سے کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں چد ایک اشار کے اندر جو ہے اپنی بات کو آپ لوگ سے پہچھا دیں تو آج ہم لوگ جو یہاں پر موجود ہیں اس کی جو ریزن ہے اس کا جو پرپس ہے وہ ہے اپنی شناح کہ میں میں اپنے آپ سے کیا ہوں اور میں کیوں ہوں میرا یہاں پر مقصد کیا ہے اور میں یہاں پر کیا لینے کیلئے آیا ہوں تو کافی حد تک آپ اپنے بارے میں جان چکے ہوں گے میرا جو نظریہ ہے اور جو میں اپنی پوائنٹ آفیو سے آپ لوگوں گزننے پر چاہوں گا وہ ممکن ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگے آپ کو باہر میں کیٹوٹ کیونکہ انسان کے کیٹوٹ سے جو ہے انسان جو انسرے کو شناح کرتا ہے یہ کیا بات کرنے والا ہے یہ کس ظاویے میں بات کرے گا تو میں بھی کسی دنیا کا ایک عصدار ہوں اور میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی ایک انسان ہوں اور آپ میں سے ہی نکل کے جو ہے میرا شاہد ترکی کیٹوٹ ہوا ہے تو اس کیٹوٹ کی وجہ سے کسی کو بھی آپ نیگٹیوٹی کی طرف نہ سوچیں کیونکہ ہمارے معاشرین کے اندر اس گیٹوٹ سے مطابق بہت زیادہ تھیں جو ہے وہ میں اگر سمپل میں میں کہوں تو کہتے ہیں تالیبان تو تالیبان جو ہے وہ حقیقتاً لفظ جو ہے وہ تالیب اہلے میں سے ہے ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے نفرت اسے لڑائی چھگڑوں سے اور اس طرح کی ماردھار جو ہمارے معاشرین میں ہوتی ہے تو فوراں سے بٹھا کے میڈیا پر یہ تیٹھیں کہ یہ تالیبان کا کیا ہوا ہمتا ہے اور انہوں نے کیا ہے اور اس کو ہم ایکسیپ بھی کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہم دیکھتے نہیں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کہاں تک ریلیٹ کرتی ہے ان شخصیات سے مطابق یا اس گیٹ اپ سے مطابق کیونکہ میرا جو گیٹ اپ ہے یہ میرا اپنا ذاتی نہیں ہے یہ داری میری اپنی ذاتی نہیں ہے بہت سے لوگوں کوئی پسند نہیں ہوتی ہے وہ اپنا نہیں چاہتے میری جو لائف تھی پاسٹ کی وہ محمد علی بھائی بہت اچھی نرز جانت ہے تو اس کے بلکل برخلاف تھی بلکل مختلف تو میں کیوں اس وے میں جاؤں گا یا میں کیوں اس کو پسند کروں گا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو نہیں پہچاتے کہ جس چیز کو ہمارے معاشرے میں خلق کہا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیا اسلام کے اندر کسی کو مار دینا یہ آسان کام ہے یا اس کو اچھا کام کہا جا سکتا ہے تو پھر ایسے شخصیات سے جوڑ کر اس چیز کو ریلیٹ کر دیں ہم اس کو ایکسیٹ بھی کر دیں جو اسلام زیادہ پانی بہانے سے بھی مجھے روک سکتا ہے مجھے روکتا ہے اور اس کو مبرو کہتا ہے وہ مجھے کسی کا خوبص بہانے کی اجازت نہیں سے دے سکتا ہے ارگز نہیں دے سکتا ہے تو کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں جانے بغیر اپنی تھنکنگ سے آپ اس کے عرص تک یا اس کی حقیقتت تک کبھی بھی نہیں پو سکتے دو ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں جس کو آپ سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہی ہے چیئر رکھی ہوئی ہے یہ چیئر ہے سمپل اپنی لیکن آپ اپنے آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ اپنے آپ کو شیشے میں کھڑھو پر دیکھیں کہ میں کیا ہوں میرا وجود ہے یہ وجود ہے یہ ختم بھی ہو جاتا ہے جس میں کوئی حلچت نہیں رہتی جس کو موت کہتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس کیفیت میں چلا جاتا ہوں کہ پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ابھی میں آزاد میں ادھر بھی ہاتھ کر سکتا ہوں میں ادھر بھی کر سکتا ہوں میں ادھر بھی کر سکتا ہوں ادھر بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ کیا چیز ہے کہ میں اگر اس چیز سے الگ ہو جاؤں تو میرا جسم بلکل ختم ہو جاتا ہے وہ کیا چیز ہے وہ روح ہے اور روح کیا ہے روح ہے اللہ کا عمر اللہ کا حکم اس کی کوئی تفیر ذکر نہیں کی اس کو جس سمپل یہ کہہ جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو دنیا میں آلے کا مقصد اور ہمارے ہم پر موجود کی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم لوگ بالکل آزاد نہیں ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر اس میں کوئی قید نہیں ہے زندگی آزاد ہے جو آپ سوچتے ہیں آپ کو جو چیز سکون دیتی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں تو کیا آپ لوگ آزاد ہے آپ کے دل میں جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ یہ مجھے سکون پروائیڈ رہا ہے اس سے مجھے سکون مل رہا ہے تو کیا وہ صحیح ہوگی ہر وہ چیز وہ صحیح نہیں ہوگی جو آپ کو سکون دے خارش ہوتی ہے جسم کے اوپر سکون ملتا ہے لیکن یہی خارش اگر میں مستقل کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں اپنی اس جل کو ہار دوں گا اس میں سکون نکلنے شروع ہو جائے گا جو کہ میرے لئے لقصان دیں گا اسی طرح ہماری بہت ساری قائشات ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں سکون تو پروائیڈ کرتی ہیں لیکن اس طرح جو آخری مرحلہ ہے آخری حد ہے وہ تباہیڈ ہے تو اسی طرح ہم لوگ یہاں پر جو موجود ہیں اس دنیا میں موجود ہیں آزاد ہیں ہمارے لگ پر کنڈیشن ہیں کیا کنڈیشن ہیں الحمدللہ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے جوڑے دیلی تعلیمات سے واقعیت بھی رکھتے ہوں گے تو وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں ہم نے اللہ کو اپنی زندگی سے مطالب جواب نے گیا یہ آگے کی جو آیت ہے یہ ہے کہ کیا تمہیں میرے پاس لوڑھنا نہیں ہے کیا تم آزاد ہو کی شروع کلائے کہ تم آزاد ہو کچھ نہیں ہونے والا اور پھر بعد میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالی کہ تمہیں ہمارے پاس لوڑھ کر نہیں آنا کیا تم بول رہے ہو اس چیز کو بھی پھر اپنی حقیقت جاننے کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ آپ کا بیہینڈ تسین کے ایک فلم بنتی ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یوٹیوب ہے اور انسکران ہے فیس بوک ہے اس طرح مختلف قسم کے شوز ہوتے ہیں کلپس ہوتے ہیں فنی ویڈیوز ہوتی ہیں اور فلمز ہوتی ہیں تو کیا جو فلم ہے وہ حقیقت ہے آپ اس فلم سے اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں پہنچ سکتے آج کل جو ہے وہ وی ایف ایکس ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے جو کہ گرین شیر کے اوپر ورک کرتا ہے اور آپ کا بلکل ایک چیز کو بلکل تبدیل کر لے گا آپ کو لگے گا کہ وہ حقیقت ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہے اگر آپ کو اس کی حقیقت پہچانی ہے تو آپ کو اس کا بیہینڈ تسین دیکھنا پڑے گا اور جب آپ اس بیہینڈ تسین کو دیکھیں گے تو آپ اس بھی حقیقت پہ پہنچ جائیں گے کہ اصل چیز یہ ہے تو آپ کی اپنی زندگی کے پیچھے بھی ایک بیہینڈ تسین ہے وہ کیا ہے آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے کا مرحلہ وہ ہے آدمِ ارواں جس میں آپ تمام لوگوں نے ایک چیز کا بازہ کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں جب اللہ نے کچھ نہ عالی صلی اللہ علیہ وسلمی رب دیکھوں ہمارا رب کون ہے تو تمام انسانیے جو کہ شروع کے دن سے دنیا اور آخری دن تک آئے گا قیامت پر اس نے یہی کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک یہ مخفو میں باقی یہ کہا کہ میں پھر تمہیں آزماؤں گا کہ تم میں سے کون اپنے اس دعوے کے اوپر صحیح ثابت ہوتا ہے اور اس آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجائے اور پھر کسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے اللہ ذی خلق البونتا والحیات لیبلوکم ایوکم احسر ام آمانا یہ متعلقہ نہ چلن سے ہے نہ پرن سے ہے نہ پہاڑوں سے ہے نہ زمین سے ہے نہ آسمان سے ہے یہ متعلقہ صرف اور صرف انسان سے ہے کہ بے شک ہمیں نے زندگی بنائی اور ہمیں نے موت بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے تو جتنے بھی اچھے عمل ہیں وہ کچھ کو کھانا کلا دینا کسی سے اچھے مل لینا یہ بات کی بات ہے پہلے آپ اپنی ذات کیلئی کیا ہیں یہ سب سے پہلا سب آگے ہیں زندگی میں جو سب سے بڑا محتاج ہے نا وہ خود میں اپنی ذات پر لینا ہوں واقعی میرے بات ہیں اگر میں اپنی شناک اچھے سے کر لوں گا تو مجھے دوسری کی پہچان ہوں گی کیونکہ وہ بھی میری طرح کی انسان ہے اگر میں اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان ہوں گا تو میں کبھی سیلپیش ہوں گا تو کبھی کائن بن جاؤں گا کبھی سنسیر ہوں گا تو کبھی چیٹر بن جاؤں گا لیکن جب میں پروپرلی اپنے آپ کو پہچان لوں گا تو میں کسی کو ہرٹ نہیں کروں گا کسی کو تکلیف نہیں دوں گا اس کا جو ساتھ ہوگا جائز حد تک وہ میں اس کے ساتھ کھڑا رہا ہوں گا تو اگر اپنے آپ کو آپ نے بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جانا ہے تو یہ ضرور جان لیں کہ دنیا میں آپ آئے ہیں آپ کو چند دن دیئے گئے آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتے آپ کو اختیار ہے یہ اختیاری زندگی ہے اس پہ تقدیر کا بھی اثر ہوتا ہے لیکن جو آخرت میں سوال و جواب ہیں وہ آپ سے آپ کے اختیار سے متعلق ہی ہوں گے آپ کو خاصی آئی آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ کی دبیت خراب ہوئی آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ نے کسی کو دھوکہ دیتی ہے یہ آپ کے اختیار ہوتا ہے اگر کسی کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کو زبردستی کوشش کی گئی ہے آپ کو دباؤ ڈالا گیا ہے اس سے آپ بری ہو جائیں گے کیونکہ آپ ایک کیفیت میں نہیں ہیں آپ اپنے اختیار سے نہیں کر رہے ہو تو یہ چیزیں ہٹ کر اللہ نے آسانی بھی رکھی تو اپنی زندگی کو پہچاننا اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اپنی روح کو پہچاننے کے لیے اور اپنی روح کو پہچاننے کے لیے اپنے خالق کو جاننا بہت نہیں ہے اور اپنی لائف کے اندر اپنے گوز کو اس طرح سے سینٹ کریں کہ آپ اپنی منزل کو تو دیکھیں کہ میں نے کرنا کیا ہے لیکن اس کی جستجوں میں اپنے حال کو خراب نہ کریں میں نے سوچ لیا میں نے پیش ڈی کرنی اسلامی کی سٹیڈیز کے اندر اور میں روزانہ کی بنیاد پر نہ پڑھتا ہوں نہ کوشش کرتا ہوں نہ میرے پاس نولیج ہے تو میں کیا پیش ڈی کرتوں تو کدھی بھی اپنی زندگی کو بنانے کے لیے آپ اپنی منزل کو تو دیکھیں لیکن اپنے حال کو سب سے پہلے درست کریں آپ کا حال کیسے درست ہوگا جب آپ اس پر فوکس کریں گے کہ آج کا دن میں نے بہترین سے بہترین گزارنا ہے مجھے نہیں پتا کل کا دن مجھے ملے گا نہیں لے میں اپنے آج کو کل پہ ڈیپینڈ نہ کروں آپ کے پاسٹ میں جائے گا اور وہی آج آپ کے کل پہ اثر انداز ہوگا تو کبھی بھی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آج میں فوکس رکھیں اور اپنے لائف گولز کو سیٹ کریں کہ آپ کے اندر ایبلیٹی کس چیز کی ہے آپ کے اندر خاصیت کس چیز کی ہے کیا چیز آپ کے دل پہ چوٹ لگاتی ہے کہ ہاں یہ میں نے کرنا ہے میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی پڑھائی کر سنوں گا میں اس پیل سے بھانگا ہوا لڑنا تھا چھے مہینے میںٹرین کلاس میں نہیں گیا بجے کیتھی میرے بار میں ہی رکھتے ہیں میں اپنے پرنسپل سے لڑا اور انہوں نے کہاں میں سکول میں نہیں آپ کو بٹھا سکوں گا میری پڑھائی کی ریپٹیشن بالکل زیرو تھی تو ایک دیسی کھار آتی اس میں نہیں رکھتا کہ کچھ ہو نہ ہو کوئی سندھیرہ نہ سندھیرہ اس کو صداعنا ہے تو میں لڑکر وہاں سے چلا کہ میں نہیں پڑھ سکتا میری پڑھوں گا میں بارلے کٹ ہوں گا تو جس چیز سے میں نے یہ جانا کہ جو مقصد ہوتا ہے وہ غلط مقصد تھا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہر چیز کو قربان ہو جاتا لیکن کوئی چیز مقصد کو قربان نہیں کر سکتا تو اپنی زندگی کی چیزوں کو مقصد کے درجے میں اتنا نہ لے کے جائیں کہ وہ آپ کی آخرت کو خراب کر رہی ہو دیکھتے رہے کہ اس عمل سے میری آخرت پر تو اثر نہیں پڑھ رہا ہے وہ دیپنے سے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے اپنے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ سے مستعدادہ علیم رکھتے ہوں گے میں تو بیسے ہیے اللہ نے بیج دیا اپنی باتیں جو میں جن پر عمل کرنا چاہتا ہوں میں جن کو اپنے لانا چاہتا ہوں وہ باتیں میں آپ کو اسے کر رہا ہوں میں آپ دوں کو صداع نہیں نہیں میں آپ کو صداع نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ انسان جب کوئی چیز بولتا ہے کرتا ہے سنتا ہے تو اس کا پہلا اثر جو ہے کہ اس کے اپنے دل پر ہوتا ہے اور دل وہ چیز ہے کہ جب یہ صدر جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم صدر جاتا ہے اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم بھی خراب ہوتا ہے اور اس سے ہونے والے آمال بھی خراب ہو جاتا ہے تو دل آپ کی پورے جسم کا صداع ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کی سنتوں کو آپ کی زندگی کو پڑھیں آپ کی اخلاقیات کو پڑھیں سب سے بڑے مونیمیجنل سپیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے عرب کی دلوں پر ایسی بہنت کی تھی کہ جو جان لینے والے بہنتوں وہ جان لینے والے بہنتے ہیں سب سے زیادہ جو جہالت کا دور آج بھی یاد کیا جاتا ہے وہ دورہ عرب ہے اور سب سے بڑا انقلابی دور جو آج کی تاریخ میں بھی مانا جاتا ہے وہ بھی دورہ عرب ہے انقلاب کے ایسے ہی اس کو جو دلوں کو پلٹ کر رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہنت کی تھی ان لوگوں کے اوپر کہ ان کی زندگیاں بدل نہ رہ گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایند چرانا نہیں آتے تھے اپنے والد سے روزانہ ٹارٹ کھاتے تھے اے اے عمر تجھے ایند چرانا نہیں آتے تھے جب آپ لیڈر بن گئے خلافت مل گئی اسی راستے سے جارے تھے اپنے غزرہ کے ساتھ اور اپنے غزرہ کو روکا اور اس نیناب کے طرف دیکھ کر رکے اور دیکھنے لگے اس کو اور رونے لگے تو آپ کے ساتھوں نے پوچھا کہ امیروں مومنین آپ کیوں رو رہے ہیں اس طرح سے تو کہنے لگے کہ یہ وہ مہدان ہیں جہاں پر میرے والد مجھے بکریاں یا اوٹ دے 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 چرانے کے لیے کہ جاؤ ان کو چرانے جاؤ اور من کو صحیح طرح نہیں چرا سکے چلا پاتا تھا اور اپنے والد سے ٹاڑ بھی کھاتا تھا مار بھی کھاتا تھا کہ امیر تجھے بکریاں چرانا نہیں آتی اور آج امیر المومنین اللہ نے مجھے بنا دیا ہے کیسے بنے تھے فطرہ وہی تھی نیچر وہی تھی نیچر آپ کی بلکل پرفیکٹ ہوتی نیچر کبھی بھی آپ کو غلط کرنے کا نہیں کرتی جو چیز آپ کے دل میں کھٹا گری ہوتی ہے وہ نیچر نہیں ہوتی وہ ہوتا ہے شیطانی وسوسر اور شیطان جب انسان کے روپ میں بھی ہوتا ہے اور کبھی اپنے روپ میں بھی ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالی نے آخر میں فرمایا ہے اللہ ذہی وسوسری صدوری ناس کہ جو وسوسر ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں دنے جنتی ورناس جنوں میں سے شیطان میں اور انسانوں میں سے تو اپنے آپ کو بنائیں اپنے دل کو سواریں اور اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کریں تو آپ کی چاہت اللہ آپ کو دے دے گا اللہ قرآن میں اپنا حدیثیں کچھ سیوہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے تو دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے اور اگر نہ کیا تنے وہ جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے تو اپنی چاہتوں کو جو اللہ کی چاہت پر قربان کریں گے تو آپ کو اندارک بھی آپ کی چاہت آپ کو لے گی آپ کو ضرور ملے گی اور اگر وہی کی تعلیمات کو آپ لوگ نہیں رہیں گے کہ ہم نے جانا کدھر ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم اللہ کی تعلیمات سے آشنا ہے یا نہیں ہے تو دنیا بھی کامیابی آپ کو مل گئے مل سکتی ہے اس میں کوئی بزائی کا نہیں ہے آئنسٹائن بزرمان بڑی گا لیکن اللہ نے اس کو دنیا کا علم کیسا لیا اس نے دنیا کو اس نظر سے دیکھا جو کہ ہم اور آپ نہیں لیکھ سکتے ہیں بیسک چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اگر ہم اور فکر کر سکیں تو اللہ آپ کے دلوں کو وہ چیزیں پروائیڈ کر دے گا آپ کی ذہن کو وہ چیزیں پروائیڈ کر دے گا آپ قرآن کو اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں اس طرح سے نظر آنے لگ جائیں گے مگر ویسا اپنے آپ کو بنانا پڑے گا تو اس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر وہی کی تعلیمات آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو میرے ساتھ کیا ہوگا اور اسی طرح میرے جیسوں کے ساتھ کیا ہوگا تو دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی گلیاں میں سفر کرنا سکا اپنی الجھن کے خموں پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک نفع و ضرر کرنا سکا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنا سکا جس نے سورج کی شوہوں کو گرفتار کیا سورج سسٹمی آج تک بہتا ہوتا ہے تو جس نے سورج کی شوہوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سہر کرنا سکا وہ زندگی کوئی نہیں جان سکا وہ اصل اندھیرے میں موجود ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام حضرات سے اجازہ چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیان رکھئے گا السلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بہترین سیشن رہا الحمدللہ اللہ تعالی نے بڑی مدد فرمائی اور بہت زبردست رہا اور بہت اچھی چیزیں سیکھنے کو ملی یہاں پر آ کر بہت زبردست ورکشاپ تھا اور اس طرح کے ورکشاپ جو ہیں وہ اٹین کرنے چاہیے اس سے آپ کی جو ہے صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا آپ کو کوئی اسی باق مل جائے گی جو کہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ سکتی ہے تو اس طرح سے اپنے آپ کو علماء سے بھی جوڑ کے رکھیں اور اس طرح جو پوزیٹیو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان کے ساتھ بھی جوڑ کر رہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام حضرات سے اجازت چاہوں گا آپ نہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ